لاہور میں ایسے لوگ ادھر رہتے ہیں جب سے کھر لکھاتا ہے ادھر سے پڑھے لکھے ایسے ہیں خط تو میری طرح سے جائے رہے ہیں یہ جو ہے نا نا کری آج میں جا رہا ہوں آئی تو اکیلا وہ منحوس توترہ بھی نہیں ہے لیکن یہ کمال کوئی شکار ہے آج اللہ کرے بس پھونس جائے جس سے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے مجھے موجود ہو کے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال ہے کیسے ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ خریر سے ہم آپ کے پاس یہاں اگر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں نشستن بہت شکریہ بڑا آپ نے سوچ کر جواب دیا ہے تاہرے میں نے آپ کا سٹائل دیکھا ہے آپ مناسب آدمی لگے آج اللہ سبحان اللہ ورنہ میں کسی کو بٹھاتا نہیں نہ کریں ایسی نہیں کسی کو زرہ اونچے سنتے طبیعت ہی کچھ ایسی ہے نہیں اب تو میں ٹھیک ہوں بہتر دیکھتا میں اپنی بات کر رہا آری بہت سوچ و بیچار کرنے والے ہیں آپ جی جی پڑے لکھے لگ رہے ہیں آپ نہیں پڑے لکھے لگ رہے ہیں میں پڑا ہوں لکھا نہیں بس وہ زندگی نے موقع نہیں دیا کیا زمانی آگیا ہے یہ زمانے نے آپ کو پڑا دیا لکھایا نے ہاں بس وہ یہ تھا نیا کہ بعض اوقات جو انکنونشنل ایڈوکیشن ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں تو انسان سیکھ لیتے ہیں بہت ساری رہ بھی جاتی ہیں تو لکھنا رہ گیا آپ لکھنا رہ گیا یہ آپ کی کمزوری بن گا امریک کمزوری بن گا رہا ہے اری یار کمال ہے آپ تو بہت ماشاءاللہ محذب اور پڑھ عالم لگ رہے ہیں مجھے آپ بھی عالم لگ رہے ہیں مولانا لگ رہے ہیں مولانا استغفراللہ ہم ہیں اللامہ فوراں بغل گیری اللامہ فوراں بغل گیری اور ہمارے اب حضور حضرت اللامہ لباس ملتوی لکھناو کے کمال کے ابھی تک عالم ہیں اچھا لکھناو کے ہیں بڑی امام بارگاہ ہے نا اس کے ساتھ ہے ہمارا قدیمی گھار ہے امام بارگاہ ہے اس لئے میں بھی لگ ناو میں رہتا ہوں آپ ایسے مجھے تاروں کرا رہے ہیں اچھا اچھا غلط ہوگے کچھ اچھا آمدن برسر مطلب ہمارے دادہ اببازور حضرت اللامہ رمال پھڑوی سرکار وہ لکھے تھے پڑھے نہیں تھے اور ان کے اببازور حضرت اللامہ مباشرت محسوس ہوئی کیوں گھبر آگے آپ سن کے نام بڑے آپ کے وہ خاندانی ہمارے خاندانی نام ہے او دبا اور وہ بڑے ہی وہ کلاسیکل سے بھی آگے پہنچ گیا ہے او دبا تھے نا خاندانی او دبا سے تعلق ہے ہمارے ماشاءاللہ آپ متصر کر رہے ہیں ایستا سرف نحو سے تو آغاز ہوتا ہے ہماری تعلیم کا لکھ لہو تو پھر لکھ لہو تو آپ کو گہوارہ ہے تہذیب کا آپ کو پتہ اچھا خط لکھوانت ہے اب بحضور کو خط لکھوانت ہے تو آپ ذرا مدد فرمالی دی آپ نے بتا دیا کہ آپ لکھ نہیں سکتے لکھ نہیں سکتے ساتھ ہم نے علامہ بھی لگایا ہوا ہے وہ علامہ دیکھیں ہم ہیں شاعر عدیب وہ والے ہم کوئی ریلیجیس سکولر نہیں اوہ تغفر اللہ شورا کی فہمی ہے نا خاندانی شورا سے تعلق یہ زبانی کلامی شاعری آپ کی چل رہی ہے بہت بہتحاشا لکھتے نہیں ہیں آپ شاعری اب لکھ سکتا نہیں ہوں لیکن وہ آج کل تو آپ کو ماتے ہیں شاعری بھی لکھنا تو کیسے سے جاگے لکھوائیں گے لکھوائیں گے یا یاد کر لیا یہ بہت آپ تو بہت سمجھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذرا لکھیں جی جی ہاں از لاہور از لاہور تا لکھنو بہت اچھی لاہور تا لکھنو ہاں مورخہ انیس سو پینٹیس اب پچھلی صدی میں جا کے لکھوانا چاہ رہے ہیں انیس سو پینٹیس کو ہم ہوئے تھے پیدا تو وہی تاریخ پدائش وہیں پہ ساکت ہو گئے ساکت فکس ہو گیا تو جب بھی خط لکھتی ہے نا اچھا بہت سی ماشاءاللہ پہلا آدمی تنا زیرک دیکھا جس کو پتا ہے کہ خط لکھنے والی تاریخ یہاں لکھوائی جاتی جتنوں سے لکھوایا ہے نا وہ لکھ دیتی ہیں مورخہ فلان دسمبر یا فلان جنوری جب بھی آپ لکھوا آج جو بھی آپ لکھئے پیارے ابباجان پیارے ابباجان یہ تو یہاں ہوگا نا یہاں پہ ہے آپ خط میں لکھ رہا ہونا تو میں پری مرضی سے لکھوں گا پیارے ابباجان انہوں نے بھی پڑھوانا ہے یا وہ خود پڑھ لگتے ہیں ابباجان بھی ان کا بھی یہی مسئلہ ہے نہیں نہیں پہلے آپ لکھئے پیارے ابباجان خط حضا تحریر کنیندہ خط حضا تحریر کنیندہ انتہائی نستالیک اور وہم کا مارا ہوا انسان وہم کونسا میں تو چیزیں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے مجھے وہمی بنا دی اوہام دیکھیں آپ اپنی باتیں لکھوائیں جو آپ نے اپنے احوال لکھوائیں میں تھوڑا سا محول بتا لینا اب حضور کو پھر آگے لکھواتے ہیں مانگے ہوئے پینٹ کوٹ پہن کر لاہور کی باغوں کی بینچوں پر بیٹھ کر دھوپ سینکنا اس فکرے کا جدی پشتی کام ہے کیا مطلب آپ میں خط میں لکھیں کہ ایٹموسفیٹ انوائرمنٹ انوائرمنٹ میں چیز آتی ہے انوائرمنٹ میں مانگے تانگے کے پینٹ کوٹ پہن کر یہ فوٹبال یہ آپ اپنے احوال لکھوائیں میرے احوال کا آپ کو کیا پتا نظر آگے ہیں نا میں اندہ ہوں یہ آپ کو لندے کا لگ رہا ہے میں نے کب کار آپ نے کہا نا مانگے تانگے اور ادھر ادھر بندہ دوستوں سے بھانگ لیتا ہے نا اب حضور سے مانگ لیا بڑے بھائی سے مانگ لیا بھائی لے بھائی نا لکھو نا لے ہو آگے لکھیں ابباجان فوٹبال برا منا گیا ہے ہی آپ خط لکھوانا چاہ رہے ہیں یا لڑنا چاہ رہے ہیں پہلے یہ بتائیں کون لڑنا چاہتے ہیں میں اپنے اببا وہ خط مانگے تانگے بتا دی اببا مجھے فوٹبال کر رہے ہیں میں فوٹبال آپ کو نظر آتا ہاں جی صحت من ہونا فوٹبال کی نشان گول ہونا تو ہے آپ ہمیں حقی کہلیں ہمیں حقی کہلیں اب ہم برا نہیں مناتے کیونکہ تشبیحن اگر درست ہے تو ہم اس کو مسلحہ تن بھی کیوں کہیں کہ غلط ہے یہ خط لکھوارے ہیں اب تشبیحات و استعارات کا استعمال ہاں 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 کیا نستالی اردو زبان گولی استعارہ و تشبیح کا استعمال تو اچھا استعارہ بھی تو استعمال کر سکتے ہیں اچھا کرتے ہیں جی جی چاند سے گرہ ہوا یہ پیٹھے کے مو والا انسان نہ کریں نہ کریں غصے نہ کریں نہ چونکیں اب مجھے غصہ بھی آ رہا ہے اور ہسی بھی آ رہی ہے ہسی آ رہی ہے ابباجان کو میں ہسانا چاہتا ہوں یہ بات آہ یارے آج ملائے آپ کے نام کیا اس میں گرامی کیا میرا نام فیصل زمان یار فیصل زمان آپ پورے زمان کے فیصلہ کرنے والے آہ آہ کردھیں نانا تا کردھیں کانا نا دھن نانا تا کانا نا دھن نانا تا نانا تا آہ آہ آپ تو سم بھی دیکھیں پیسی نانا تا نانunuz مل你在 عردا تا عردا تا عردا تا عردا تا عردا تا عردا تا مل یہ ہے لے یہاں کرو لے آپ بہت دلچ demek آج آ جائلا نانا تا کرنے keys گا پھر میں نے آپ سے سننے کی کہا ہے کیونکہ آپ اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں میرے خیال میں آپ نے جوابی حملہ کیا میرے اوپر آپ نے سوچا ہے کہ حملے کی بات نہیں ہے یہ پانچ من کا بورا آپ بقیدت تذہیق پہ اتر ہیں گاؤ تکیہ نمہ انسان اببہ حضور خط حضا کا تحریر کنندہ ایک گاؤ تکیہ نمہ انسان یہ میں مسلسل اگلور کر رہا ہوں آپ کی بات پہ لیکن آپ مسلسل میری ذات پہ رقیق حملے کر رہا ہوں یہ رقیق نہیں ہے امیق ہے تو بھی ہیں حملے ہیں نہ دقیق ہے نہ رقیق ہے امیق ہے امک ہے اس میں امک ہے آپ نے خط لکھوانا ہے لکھوائیں ورنہ آپ جائیں بھر آپ تو کیا کافی اچھے بنا رہے ہیں آپ میری بات سنیں لکھ دیں خط پیارے ابباجان جی جی خط حازہ ایک انتہائی نفیس پیارے اور کنگ سائز کے کچھوے سے لکھوایا جا رہا ہے کیا ہوئے ہیں کیا مطلب ہے آپ کا کیا کیا ہوگیا ہے یہ یہ جو آپ مجھے القابات سے نواد رہے ہیں یہ میری شام کی میں خط لکھوا رہے ہیں ہم تو یہ خط سے لکھا رہا ہے آپ کو کچھ سے لکھا جاتا ہے صحیح طریق سے آپ اپنی بات لکھائیں آپ میرے اوپر لکھا جا رہے ہیں یہ فلاں میں کیا دوبارہ میری بات ہے آپ کا مہین یہ وہ ہے یہ وہ ہے آپ کا تو نامی نے لیا یار اللہ ملیس میں نامی نے لیا کسی لکھا آپ خط حازہ خط حازہ یہ خط ہے خط حازہ کا تحریر کنندے کی آپ تعریف کر رہے ہیں تم ملداد وہ کیا آپ کے لکھروں میں بیٹھے ہوئے جو آپ کے اببہ حضور کیا سمجھے گے کہ لاہور میں ایسے لوگ در رہتے ہیں جب سے کھا لکھا رہے ہیں میں در سے پڑے لکھے ایسے ہیں خط تو میری طرف سے جا رہے ہیں یہ جو ہے نا نا کری میں جا رہا ہوں یار اتنے زیادہ خطہ میری بات اتنے خطہ کچھ رہے ہیں بھائی یہ دیکھیں نا آپ کیا لکھے مسئلہ بھی جس پروف کرنا چاہ رہے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں میں تو خط لکھ رہا ہوں پیار پر ایسے خط لکھا جاتا ہے تو کیسے لکھا جاتا ہے ایسے آرام سے اپنے آلات اپنے احوال اپنی جو بھی آپ کے ساتھ گزر رہی ہیں تو بھی تو شروع ہی کروا رہا ہوں میں خط شروع ہی ہے اسنا مسئلہ بھی کر رہے ہیں کہ میں مجھے سمجھ نہیں لگ رہی یار آپ کیسے رکھے انسان ہیں میں تو آپ کے بارے یہ کوئی گمان کر رہا ہوں کہ آپ کیسے طرح کے انسان ہیں کمال ہوگی یہ یار یہ کوئی طریقہ نہیں خط لکھوالے گا تو کیا طریقہ ہے طریقہ ہے بندہ آرام سے آ کر کہ میرے یہ آلات ہیں میں نے یہ کرنا میں نے وہ کرنا یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ در میں خوش ہوں یہ در نہیں ہوں یہ ہے وہ ہے یہ سارا ان کو پتا ہے یہ ہوگی ہے نہیں میری بات ہے تو سارا ان کو پتا ہے آپ خط کیوں لکھوالے ہیں انوائرمنٹ بتا رہا ہوں انوائرمنٹ بتانا ہے تو ان کو کہیں ٹی وی ٹیون کریں اور اس کے اوپر دیکھیں گے لاور کی کیا حالات ہیں بیمار آدمی زندگی اور موت کی قشم قشم ہے اب بحضور آپ کو اتنا احساس نہیں ہے میں ان کو نہ بتا ہوں انوائرمنٹ بتائیں آپ انوائرمنٹ انوائرمنٹ کوئی میں کوئی محکم موسمیات کا ٹاور ہوں آپ گمبت ہیں یہ شادمان والا بہت یہ کوئی بات نہیں وہ نہیں ہوتے بڑے بڑے ان کے وہ جو ہوتے ہیں سیٹلائٹ گمبت گول سے اگر آپ ایسے ہی خطہ آپ نے لکھا لیا تو میں ایسے خط لکھنے تو لانت بیتا ہوں اتنا غصہ جی جی یہ غصہ تو میں نے کیا ہی کچھ نہیں ابھی تک میں نے تو ویسے ہی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے یہ اس سے بھی بڑی بات میں کر سکتا ہوں نہیں نہیں وہ نہ کریں آپ غصہ نہ کریں کھا لکھ دیں تھوڑا سا خط نہیں نہیں اب لکھنے والی بات ختم ہوگی سالی کیوں اب میں جا رہا ہوں کیونکہ آپ نے حد کر دی ہے یار میں نے کیا کہا آپ کو یار آپ نے کوشش نہیں کہا ابھی تک نہیں میں نے تو خط لکھوا ہے ایک تیسرا بندہ سننے والا ہوتا وہ دیکھتا کہ آپ نے کیا وہ سنتا تو کیا آپ نے لکھوایا ہے اور کیا لکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنا ایک حالی برا اور میرے ہی آپ نے اور ایسے خوبصورت تذکر ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا اچھا بات تو سنیے اچھا ایک منٹھے رہی چھوڑا ایک منٹھے رہی چھوڑا بعد ایک آخری بات اب میری بات سن لیں میں آپ کو بتاؤ ہی ترہا میرے ایک بات سن لیں آپ بہت شایستہ آدمی یار ابھی کوئی اور ہو تمہیں یہ دو لپڑ مارتا یہ میں آپ کو ایک بات بتانے تھا تم پر غصہ نہ کریں درہا تھنڈا کریں یہ میں خاتنی لکھوا رہا تھا اور کیا کر رہا تھا پرینک کر رہا اچھا وہ نہیں پرینک ہوتے ہیں جو شوشل میڈیا بے میں یوٹیوبر ہوں علامہ ہوں علامہ فوراں بغل گریوی یار میں پرینکٹر اتنا بڑا مجھے جانتے نہیں اے یار تھوڑا تھوڑا آپ کو اب کچھ تھوڑا تھوڑا کچھ جو ہے تھوڑا کیا کہوں اچھا میں آپ کو کیمرہ دکھا ہوں نراز کی پہلے تھوڑا نراز ادھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کیمرہ وہ دیکھیں شانی نے بیگ ہے جو ہے اس کے وہ بیگ میں وہ کیمرہ ہے یار آپ بھی کمال کرتے ہیں یہ بات آیا ایسے ہاتھیں لائیں کہیں لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور میں ایک بات اور بھی کرنا ہے کہ ہم نے ایک شروع کیا ہے ذرا ڈیفرنٹ قسم کا بہترین چینل ہٹلر دادا جن لوگوں کو روستنگ دیکھنی ہے گالیاں اچھے بچے نہیں وہ سنیں گے اڈالٹ جو بڑے ہیں خواتین وہ بلکل نہ دیکھیں بچے نہ دیکھیں اور جو ذرا مزہ میری کرنے والے ہیں ہم نے روسترز کو روست کرنا ہے ہٹلر دادا نے اس میں ہمارے لاہور ٹی وی کا اس سے بھائی ہم تو اپنا یہ شاہستہ اور محذب ادھر چلاتی ہیں گالی گلوچ والے جتنے ہیں ان کو ہٹلر دادا نے وہ چھترول کرنی ہے ہٹلر دادا اوفیشل روستنگ ریپلائنگ ریاکشن ذرا سبسکرائب کر دیں بڑے پیاری یار کنو کنو متوار hanے ہٹلین سبسکرائب